ہم نے سنا ہوگا کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مغلزات بک رہا ہے قرآن کے خلاف مغلزات بک رہا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غنڈے سے تعبیر کر رہا ہے اور ایسے ایسے غلط الفاظ کے ساتھ تعبیر کر رہا ہے جس کو نقل کرنا بھی ہمارے لئے زیبہ نہیں جس کو نقل کرنے کی ہمت نہیں ہو سکتی اس شخص نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے وہی عداوت اور بغز کا مظاہرہ کیا ہے جیسے کہ ابو لہب اور اس کی بیوی نے کیا تھا اس نے اگر مطالعہ کیا ہوتا آپ کی سیرت پاک کا آپ کی تاریخ کا اسلام کی تاریخ کا حضراتِ صحابہ اکرام کی تاریخ کا قرآن کی تاریخ کا قرآن کے نزول کا اور قرآن کے مزامین کا تو کبھی ایسی ہمت ہو نہ کر سکتا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ انتہائی جاہل ہیں انتہائی بلید ہیں اور اگر جانتے بوچھتے کر رہا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انتہائی خباست اس کے ذہن کے اندر بھری ہوئی ہے اور وہ عداوت پہ اتر آیا ہے اللہ کے ربی علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کا نقشہ بلکل واضح طور پر بھوجود ہے اس نے ایک بات یہ کہی ہے نعوذ باللہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے انتقام لینا چاہتے تھے تو دو گھوڑوں کو اس کے دو پیروں سے باندے دیتے تھے اور ایک گھوڑے کو ادھر اور دوسرے گھوڑے کو دوسری جانب میں چھوڑ دیتے تھے اور وہ بیچ میں سے چر جاتا تھا لیکن خدا کی قسم پوری تاریخ کے زخیرے میں ایک روایت ایسی کوئی نہیں دکھا سکتا اسی طرح اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ازام دھرا اور اس نے کہا کہ خدیجت الكبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا ہے وہ پہلے شوہر جو ان کے تھے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروا کر ان سے نکاح کیا ہے لیکن اس بدترین انسان کو یہ نہیں معلوم کہ پوری تاریخ عرب کی موجود ہے اور عرب کا پورا معاشرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کی آپ کی تحارت کی آپ کے پاکیزہ اخلاق کی آپ کے پاکیزہ کردار کی گواہی دیتا تھا اور آپ کو صادق الامین کہہ کر پکارتا تھا اگر آپ ایسے ہوتے تو پھر یہ سب کے سب لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صداقت پر امانت پر آپ کے اخلاق اور کردار کی پاکیزگی پر اور تحارت پر کیسے متفق ہو سکتے تھے اور یہ واقعہ تو حضرت خدیجہ سب سے نکاح کا اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت دیے جانے سے قبل کا ہے اس دور میں اگر یہ واقعہ پیش آتا تو اسی دور سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ قاتل ہیں آپ ایسے اور ایسے ہیں لیکن پوری تاریخ بتا رہی ہے اور کسی جگہ سے ایک رتی برابر کوئی ایسی بات نہیں ملتی جس سے کہ یہ اندازہ کیا جا سکے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے جھوٹ گھڑا اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹا بہتان بانا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے ہم بھی اس کو چیلنگ دیتے ہیں کہ اگر اس کے پاس ایسی کوئی بات موجود ہے تو وہ لاکر لوگوں کے سامنے پیش کریں لیکن ہمارا دعویٰ ہے کہ قیامت کی سمہ تک کبھی وہ کوئی ایسی روایت لاکر پیش نہیں کر سکتا جو حق کے ساتھ صداقت کے ساتھ محفوظ ہو اور وہ تاریخ کے عوراق کے اندر ثبت ہو ایسی کوئی بات وہ قیامت کی سمہ تک پیش نہیں کر سکتا بارال دنیا میں ایسے لوگ جو حق کے منکر صداقت کے منکر پاکیزگی و تحارت کے منکر جن کے دلوں کے اندر خباست جن کے دلوں کے اندر بھرائی جن کے دلوں کے اندر ہر قسم کی عداوت اور بغض بھرا رہتا ہے وہ اچھوں کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ پاکیزگی و تحارت کی تاریخ ہے اور آپ کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس کے اندر رحم کا کرم کا انصاف کا دیانت کا حق کا ساتھ دینے کا ان چیزوں کا سبق ملتا ہے اور پوری دنیا اس کو جان دیں اسی لئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ان پاکیزگیوں اور تحارتوں اور آپ کی صداقتوں اور آپ کی سچائیوں کی گواہی نہ صرف یہ کہ ماننے والوں نے دی بلکہ ان لوگوں نے بھی دی ہے جو آپ کے دین پر نہیں لیکن انہوں نے سچائی کے ساتھ دیانت کے ساتھ انصاف کے ساتھ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کا آپ کی تاریخ کا اور آپ کے کردار کا متعاہ کیا ہے تو ان کے سامنے حق واضح ہوا اور انہوں نے ڈنکے کی چھوٹ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ان صداقتوں سچائیوں اور پاکیزگیوں تحارتوں کا لوگوں کے سامنے اظہار کیا کتابوں کی کتابیں بھری پڑھئے اگر مجھے موقع ہوتا تو میں اس وقت میں آپ کے سامنے ان لوگوں کے اقوال پیش کرتا ممکن ہے کہ کل میں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ بات آئی ہے تو بات صاف ہو جائے اور ان لوگوں کے اقوال آپ کے سامنے آئے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت و کردار کا بہتی انصاف کے ساتھ دیانت کے ساتھ انہوں نے مطالعہ کیا اور پھر اس کے بعد ان سچائیوں کو لوگوں کے سامنے انہوں نے پیش کی ہے ایسی مستقل کتابیں لکھی ہوئی بوجود ہیں رہا اللہ کے نبی علیہ السلام کا غیروں کے ساتھ میں ظلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی پوری تاریخ شاہد ہے شاہد عدل ہے کہ آپ نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا ہے رحم و کرم کا معاملہ کیا ہے نہ صرف عام لوگوں کے ساتھ بلکہ دشمنوں کے ساتھ austر شÖپویز غیر کوش رہت